اگر آپ نمسکار سارے بھارتیوں کو میرا نمسکار آج جو دنیا جو کرونا وائرس جو پیڈت ہے جو ہر سماج کے لوگ جو پریشان ہیں دنیا میں جیسے یوروپ اور ویسٹرن کنٹریز یو ایس سے ایشین کنٹریز اور خاص کر کے اپنا دیش ہندوستان بھی اس بیماری سے جوج رہا ہے تو میرے سارے دیش کے واسیوں سے ایک ہی ایک منتی ہے ان سے میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ وہ ضروری ہے اس طرح کے جو وائرس ہوتے ہیں دنیا میں ہم کو سپین سے بھی سیکھنا چاہیے اٹیالی سے سیکھنا چاہیے کہ یہ وائرس آلرڈی یوروپ اور میڈلیس میں آ چکے ہیں ان کے نام الگ الگ نامیں ہیں جیسے اپنے سارک جیسے نامیں ہیں سپین فلو ہے ایبولا جو بھی نامیں ہیں ان لوگ کے وائرس کے جو میڈیکل کاؤنسل نے اس طریقے سے نام دیا ہے تو میرا بھولنے کا یہ مقصد ہے کہ آج جو دیش کے اندر جو حالات ہیں ہم کو سارے ہندوستانیوں کو ایک جوٹھا کر اس بیماری سے لڑنا چاہیے ہم آج ہمارے بیچ دو چیزیں بڑی چنوتی کی ہے ایک جو ہے بھوک ماری دوسرا ہے اس طریقے کے وائرس یہ وائرس تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لہٰذا میری سنڈرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ عام جو جنتہ ہے جو غریب لوگ ہیں مزدور ہیں کسان ہیں جو آدیواسی ہیں جو پچھلے ذات کے جو لوگ ہیں اور جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے سہیتہ کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ اور سنڈرل گورنمنٹ آ گیا ہے اور اپنے انجیوز انپیوز نان گورنمنٹ آرگنیزیشنز نان پروفٹ آرگنیزیشنز اور سوشل ایکٹیوٹیز کو ایک طریقے کا ایتھوریٹی پاس ایشو کریے اس بنا پہ وہ لوگ ڈو ٹو ڈور پہنچ کر ان کا راشن پہنچا سکے ساہیتہ کر سکے ایک عام ناغریک کی جو آج سخت سخت ضرورت ہے ایک ویکتیوں کو جو لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں اس وائرس کے طرف سے جو لوگ اپنے کاروبار سے پیچھے ہو چکے ہیں تو لہٰذا میری اپیل ہے حکومت سے تیلنگا نہ ہو یا جتنے بھی اپنے راست کے اندر جتنے بھی سٹیج ہیں سٹیٹس ہیں جتنے بھی سٹیٹس ہیں ان کے پورے مکھیا مطریوں کو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ انجیوز انپیوز کو ایمپاور کریں کیونکہ انپیوز انجیوز دیش کے لیے ایک بہت بڑی بیک بون ہے وہ لوگ آگے آ کر بہت ساہتہ کریں گے اور ہر سماج کا فائدہ ہوں گا ہر دھرم ہر جاتی کے لوگ کا فائدہ ہوگا غریب کا فائدہ ہوگا ماسوم بچے جو دودھ کے لیے جو تڑپ رہے ہیں ان کے پر تو بھی تھوڑا دیا کیجئے خاص کر کے جو لوگ غریب ہیں جو دھیات میں رہتے ہیں جو ٹرائبز میں رہتے ہیں ان لوگ کے لیے بھی ہم کو سوچنا چاہیے اور میرا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ لوگ سب سے پہلے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں حکومت کے جو انسٹرکشن سے اس کو فالو کریں اور پولیس ایتھارٹی کو ساہتہ دیجئے سپورٹ کیجئے ان کے انسٹرکشنز کو فالو کیجئے کیونکہ آج اس وائرس سے دو لوگ بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں ایک پولیس ایتھارٹی ہے دوسرا ہے میڈیکل ٹیمز جو لوگ دیشواسیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتیلی میں ڈال کر وہ لوگ کام کر رہے ہیں ہسپٹالائزیشن میں اور پولیس ایتھارٹی دن رات چوبیس گھنٹے ہر ناغرک کے لیے کام کر رہی ہے اور تھوڑے لوگ اس پہ آپتی جتا رہے تھے کہ پولیس اتیچار کر رہی ہے پولیس ایسا کر رہی ہے پولیس ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب بیکار باتیں ہیں پولیس ایک عام ناغری کی جان بچانے کے لیے اس کو ایک چھوٹا سا ایک انسٹرکشن دے رہی ہے کہ مت کریے آپ کیونکہ ایک اور چالیس لاکھ اس دیش میں جنتا ہے پولیس کا یہ دیش کے اندر دنیا کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ آج ہماری پولیس ایتھارٹی جس طریقے سے کام کر رہی ہے ایک دنیا کے لیے مثال ہے اتنے بڑے دیش کو ایک ایتھارٹی ڈیپارٹمنٹ جو سمال رہا ہے ویڈیکل ٹیم ساری دنیا ہندوستان سے سیکھنا چاہیے مگر ہم کو ایک ناغریک ہونے کے ناتے ایک اچھے ناغریک ہونے کے ناتے ہم کو بھی انسٹرکشن فالو کرنا چاہیے سوشل ڈسٹنسنگ بہت کمپلسری ہے اور مارکس پیننا بہت کمپلسری ہے پبلک گیدرنگ سے ہم کو بچنا چاہیے جتنے آپ کے ضرورت کے چیزیں ہیں آپ صبح جو لوگ ڈاؤن کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو فالو کر کے آپ جتنے ضرورت ہے اتھے کو فالو کر کے آپ گھر میں آئیے اب رہا سوال اور آپ کو جو اگر آپ میڈیکل ایشیوز ہیں تو آپ 100 پہ بھی کال کر سکتے ہیں آپ میڈیکل سویدھائیں ہیں ان کے بھی نمبر سے اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی راجنیتی کی بات نہیں ہے یہ دیش کے اندر ہر کو ایک جوٹھ ہو کر اس وائرس کے خلاف لڑنا چاہیے ہر پارٹی کو ایک جوٹھ ہونا چاہیے ہر دھرم ہر سماج کو ایک جوٹھ ہونا چاہیے مخالفین آپتی ایک دوسرے میں جھگڑے نہیں کرنا چاہیے اور میرا ایک میسیج ہے دیش کی الیکٹرونک میڈیا کو بینا انویسٹیگیشن بینا ایویڈینسز کے یہ افعہ نہ پھیلا ہے کہ وائرس ان سے پھیل رہا ان سے پھیل رہا مندل سے پھیل رہا مسجد سے پھیل رہا نہ مندل سے پھیلا یہ وائرس نہ نہ مسجد سے پھیلا نہ گروہ دوارے سے پھیلا نہ چٹ سے پھیلا یہ وائرس پھیلا تو باہر کے ناغریکوں سے پھیلا چین اس کا ذمہ دار ہے United Nation میں بھارت کو اس کے خلاف representation دینا چاہیے چین کے خلاف کہ جتنا بھی دیش بھر میں لقصان ہوگا وہ چین اس کی بھرپائی کرنا پڑے گا کیونکہ چین اس کا ذمہ دار ہے representation United Nation کو Indian council کی طرف سے Indian حکومت کی طرف سے دینا چاہیے میرا ایک مطالبہ ہے اور ہاں NGOs NPO جتنے لوگ کام کر رہے ہیں آپس میں مخالفت مت کریے facebook کے اندر ایک social watch کر چکا ہے کوئی دو موز دیکھ کے چار آدمی ٹھائے کے فوتو لے رہے ہیں اتنی غریب کی بیزتی مت کریے اوپر والا دیکھ رہا ہے بری بات ہے اگر آپ کو دینا ہے آپ جا کے دیجئے آپ مدد کیجئے بازی لوگ جو ہے ان لوگ کو شرم محسوس ہوتی ہے لینے میں تو لہٰذا کیا ہے ان کے جو تکلیف ہیں دیکھ کے کر کے وہ اس آپ سے دے سکتے برابر اور رہا سوا جو illegal alcoholic جو اڈے چل رہے ہیں exercise department کو بھی پتا ہے government کو بھی پتا ہے SB intelligence کو بھی پتا ہے حکومت اس کو فالو اپ کرے راتوں میں چائے اڈے hotels بھی چل رہے ہیں public gathering ہو رہی اس سے بھی coronavirus spread ہونے کے chances 100% ہوتے ہیں کیونکہ جتنی محنت حکومت کی ہونے کے بعد پولیس اتنی محنت کرنے کے بعد medical team NGO's NPO's سماجی کارکون اتنی محنت کرنے کے بعد اگر یہ virus spread ہوتا ہے تو یہ لاپروہ حکومت کی ہوگی لہٰذا حکومت ہمارے بہترین چیف مینسٹر تلنگانہ ہے وہ خابین ایک secular چیف مینسٹر ہے چندری سکر رہا صاحب ان کے جیسے چیف مینسٹر اس دوریہ میں کام آتے ہیں اور اپنے پرائیم مینسٹر آف اینڈیا نریندر موڈی صاحب بھی بہت چندیت ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں یہ دیش بہت بڑا ہے ہم کو سوال سب سے پہلے سوشل ڈسٹنسیگ کو مینٹین کرنا چاہیے سارے والی دین کو ہندوستان کے والی دین کو میری اپی لے اپنے بچوں کو ایک instruction دیجئے کہ social distancing maintain کریے public gathering سے بچیے unnecessary road پہ مر نکلیے دیکھئے سمجھئے یہ دیش کے اندر بہت بڑی جنگ ہے یہ biological war ہے ہمارے دیش پہ تو یہ دیش کو بچانا ہے تو یہ دیش کی جنگ بچا سکتی ہے وہ بھی instructions follow کریں تو ہم یہ بیماری سے جی سکتے جائے ہند جائے بھارت live long life ڈیڈیا موسیقی